لو جی کہیں لوگوں کی جو دلی خواہش تھی وہ پوری ہونے لگی ہے خبریں یہ ہیں کہ بابر آزم محمد رزوان اور شاہین تینوں کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے فور دہ ٹائم بینگ ٹیسٹ کرکٹ میں چھٹی ہاں جی بنگلہ دیش کے اگینسٹ جو آپ نے ہوم سیریز کھیلنی ہے دو ٹیسٹ ہیں اس میں ورلٹی ٹونٹی کے بعد سٹارٹ ہو جائے گی وہ سیریز اس میں جناب خبریں یہ ہیں کہ بابر بھی نہیں ہوں گے رزوان بھی نہیں ہوں گے شاہین بھی نہیں ہوں گے اور یہ فیصلہ میوچول جسے کہتے ہیں ایگریمنٹ ہے اس کے بعد آیا ہے موسیم نکوی پی سی بی کے چیئرمنٹ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ٹیسٹ کیپٹن ہے شان مسعود ان دونوں کی میٹنگ یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں ٹیلی فونے کال سلاہ مشورات جو بھی اس کو نام دے لیں ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار گروہ ایک دفعہ ذرا چانس لے کر تو دیکھتے ہیں ان دینوں کے بغیر کیا ہوگا زیادہ زیادہ ہار ہی جائیں گے نا تو پہلے کونسے کامیابی کے جھنڈے ہم نے لائن میں لگائیں میاں پوری کی پوری جیٹی روڈ کی اوپر کابل سے لے کے ڈیلی تک ایسے ہی ہے نا ہار جائیں گے اب یہ آسٹریلیا میں ہار کے آئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تب یہ سارے تھے نا اب ان کے بغیر اگر ہار جاتے ہیں تو کیا فر ڈیو ٹی سی وہ جیتنی ہے اس سائیکل کے انڈ کے اوپر کہ ہمارے لیے ایک ایک ٹیسٹ میچ کی انتی ہے ہم نے فائنل میں پہنچنا ہے لگاؤ چانس کھیلو جوا دیکھ لیتے ہیں شان مسود اور موسیل نکوی دونوں کا اس بات پر اگریمنٹ ہے کہ ان تینوں کی فلال چھٹی کی جائے ٹیسٹ کرکٹ سے اچھا ایک اور مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ شان مسود بیسیکلی ان پٹیکولر رزوان کی جگہ کی اوپر ٹیسٹ کرکٹ میں سرفراز بھائی کو واپس لانا چاہتے ہے تو اس سیریز میں بنگلہ دیش والی میں آپ کو وکیٹ کیپر بیٹس مین وہ رزوان نہیں نظر آئیں گے وہ بلکہ نظر آئیں گے سرفراز احمد سیفی بھائی آئی ٹوٹلی اگری ٹھیک ہے سیفی بھائی کو ریگولر چانس ملنا چاہیے بھائی اچھا ایک اور چیز شانواز دھانی ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ٹیم میں واپسی ہوگی اچھا شانواز دھانی والا اپشن بڑا مجھے سٹرینج لگا باقی کوئی اتنا خاص نہیں مجھے شانواز دھانی کا لگا ہے کہ شانواز دھانی کی کوئی اتنی کوئی ایکسٹرارڈینری پرفارمنس میرے سامنے تو نہیں آئی یا میبھی میں مس نہ کر گیا ہوں مجھے تو نہیں لگتا پی ایسل میں بھی کوئی اتنا کوئی اوٹسٹینڈنگ وہ کام نہیں تھا بٹھر جو بھی ہے یہ ایک ڈیسیئن جو سامنے سامنے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان تینوں کے بغیر پاکستان ٹیسٹ کرکٹ مینٹر ہوگا بنگلہ دیش کی ایکسٹ اور اگر کام تگڑا ہو گیا نا تو پھر پاکستان کی کرکٹ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی سیریز کیوں کھیلتے ہیں بابر، ازوان، شاہین، فلانے ٹیمکانے اور بھائی سب پاکستان کرکٹ کی تاریخ ہے ہمارے یہاں پر نا کوئی باہر جائے نا تو بھائیہ پھر اس کے لیے واپسی مشکل ہو جاتی ہے آسیم کمال یاد ہے کتنا بہترین ٹیسٹ کرکٹ کا میڈل آرڈر بیٹسمن تھا ٹیم سے باہر ہوا نظری نہیں اس کے بعد آیا ہارے سوہیل میڈل آرڈر کا کتنا زبردست بیٹسمن تھا بائیڈ بول کرکٹ میں کدھر گیا غائب یہ پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا دائلمہ ہے اسی لیے تو ہمارے لڑکے یہ کسی بھی طرح کی کرکٹ نہیں چھوڑتے یہ کہتے ہیں چلو خراب پرفارمس دے دیں گے کوئی اس کے اوپر بہانہ کر لیں گے کہ اس دن کمر میں درد تھا بیوی سے لڑائی ہو گئی ابو نے ڈانڈ دیا موڈ آف تھا ٹھیک ہے ایکس نے میسج کر دیا ذہن ایک جگہ پر نہیں تھا تو وہ سوہ قسم کے بہانے مارنیں گے ہم لیکن چھوڑیں گے نہیں کوئی میچ کیونکہ پتہ ہے ایک سیریز میں باہر ہوئے پتہ نہیں اس کے بعد دوسری سیریز ملے گئی یا نہیں اس میں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری جگہ پہ کوئی آئے گا تو وہ پرفارم کر گیا تو مجھے کون پوچھے گا جائری سی بات ہے نا آپ اچھی پرفارمس دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگلا آتا ہے وہ بھی اچھی پرفارمس دے جاتا ہے تو بس پھر وہ ہمارے یہاں پر دوسرے کو یاد رکھا جاتا ہے پہلا تو گیا یا اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو ہوتا ہے کہ یار کوئی پرچی بھی آ گیا تو وہ پھر تھوڑا سا تو عرصہ اس کو ملے گا نا پرچی کو شکہ وہ کتنی بڑی ہو کیوں اتنی چھوٹی کیوں نہ ہو اچھا اس میں کوئر فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ پی سی بی کی پریویس جتنے بھی چیئرمنز ہیں ان کی بھی ایک جسے کہتے ہیں ناکامی وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ریگولر لی بڑی سیریز بڑے ٹورز وہ نہیں کروا سکے انگلینڈ ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا نیوزیلینڈ ہو گیا ساؤت ایفریکا ہو گیا کوئی نہیں نہیں کروا سکے نہ ان کو بلانے میں کامیاب رہے نہ ان کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب رہے کہ ہم آ جاتی ہیں تو بڑے ٹورز وہ پاکستان نے کھیلے ہی کوئی نہیں ریگولر لیو ایسٹ انڈیز ہو گیا سری لنکا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا زمبابوے ہو گیا بس انہی چار ٹیمز کے ساتھ ہم ریگولر کھیلتے رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کو نظر آتی ہیں زیادہ تر میچز ان ٹیمز کے گینسٹ کیونکہ باقی بورڈز نے سچ گھاس ہی نہیں ڈالی آپ کے بورڈ کو یہ بھی ایک بڑا بلیٹنڈ قسم کا فیکٹ ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اور یہ بابر آزم کو میں آپ کو بات بتاؤں کہ بابر آزم کو نا جو سب سے بڑا اس کا ڈیفنس ہے وہ یہی ہے یار میں کہ بھائی میں نے سکور کیا لیکن اب کیا کروں میں نے جدر جدر میں سکور کر سکتا تھا میں نے کیا مطلب ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آسٹریلیا کے گینسٹ نہیں کیا میں کھیلا ہی کتنا آسٹریلیا کے گینسٹ نیوزلینڈ کے گینسٹ نہیں ہے میں کھیلا کتنا انڈیا کے گینسٹ نہیں ہے میں کھیلا کتنا میں آپ کے زیادہ تر زمبابی کے گینسٹ سکور رہا ہوں کیونکہ میں کھیل ہی سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہوں مجھے سیریز ہی وہ والی ملی ہیں تو اس پہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں تو یہ بھی ایک بابر آزم کے ڈیفنس میں ایک چیز جاتی ہے پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں لیکن اگر تیسٹ کرکٹ کی بات کی جائے تیسٹ کرکٹ میں تو میرا خیال ہے کہ تیسٹ اور 50 آورز کرکٹ اس کے بارے میں تو لوگوں کا تھا کہ اس میں تو بابر آزم کو رہنا چاہیے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ کی اوپر ہی بابر آزم کا تھا لیکن یہاں تو بابر آزم بھی ٹیسٹ کرکٹ سے بھی چھٹی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ کے تو وہ کیپٹن نہیں ہے ڈیڈڈ بال کرکٹ کے تو شان مسود کپٹن ہے اور شان مسود ٹھیک جا رہے ہیں بھائی وہ انگرینڈ میں اگلا بھائی ٹی ٹونٹی کرکٹ بھی ٹھیک تھا کھیل رہے ہیں تیسٹ کرکٹ کو تو چھوڑی دو وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ بھی ٹھیک تھا کھیل رہے ہیں تو شان مسود کی گیم فلال ان ہے پر فارم بھی کر رہے ہیں لیٹس ہی وہ یہ دیکھنا بھوگا آسٹریلیا میں تو خیر شان مسود اتنا نہیں چل سکے اوڈر تو عامر جمال چھایا وا تھا نا پاکستان کے لیے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بگنا دش والی سیریز ہوگی اس میں پاکستان ٹیم کی آناؤنس کرتا ہے یہ بڑا میٹر کرے گا آپ تین پلے نکال رہے ہیں ان تین کی ریپلیسمنٹ آپ کے پاس کیا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا ابھی تو فلال ان تین کے جانے کی خبر آئی ہے آنے والے کون کون ہے براتی وہ جب آئے گا نا نام سامنے جب ان سب کے پھر مزا آئے گا پھر ذرا تفصیل میں بات ہوگی اس مدے کے اوپر فلال تو یہ خبر چل رہی ہے کہ ان تین کی چھٹی ہو جائے گی زیادہ چانسز یہی ہیں لیٹس سی اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آل